ہمیں گیان نہیں ملا ہمیں تطو درسی سنت نہیں ملے جو یہاں سے ہردہ ہٹا جے کبیر کا ہاں گربیہ یہ اونچا دیکھ آواز سے کال پڑے زمی لیٹنا ترہ اوپر زم میں گاہ سے پرماتمہ کہتے ہیں کہ اب ایمان کر رہا ہے کہ گروہ کر رہا ہے تو اس اونچے مکان اور کوٹھی کا کل کوتری مرتی ہو جائے گی اور پھوک دیں گے ترے کو سمسان گاٹھ کر اور اس مٹی پہ گھاس جامعہ کا گدھے پھریں گے کسی ڈانگر اینڈیا کریں گے تری مٹی کے اوپر گئے انہاتمہ ہم بھگوان سے دور ہو گئے کارن کیا ہے کہ میں گیان نہیں ملا بچے کو بچپن میں جو سکسہ چاہیے تھی وہ سکسہ نہیں ملتی جو بچے سکول میں سکسہ گرہن کرنے جاتے ہیں ان کو اکثر گیان عوصے چاہیے لیکن اس کے بعد اکثر گیان کے بعد جو سکسہ چاہیے وہ ادھاتمک زیادہ چاہیے ایک سشتہ چار ادھاتک پڑھانا چاہیے برائیوں سے ڈرنے کے لیے بہت سی کتھاؤں کا ہمارے پاٹھے کرم میں بچوں کے پاٹھے کرم سماویش ہونا چاہیے وہ نہیں ہے کتھاؤں آپ کسی بھی وقتی کو ورطمان میں کتنی ہی اچھی آتما ہے وہ گیان کی ابھاؤ سے اس کو آپ کہیے گا کہ آؤ ستھنگ میں چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب اس سمیں نہیں ہے پھر دیکھیں گے کبھی نہ کبھی اچھی آتما تو اتنا کہہ کے ٹال مکھول کر دیتا ہے بات وہی ہے اور دوسرے کو آپ کہو گے کہ آؤ ستھنگ میں چلتے ہیں وہ کہے گا بھی سمیں نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ کیا ستھنگ کا ٹائم ہے یہ ستھنگ کی عمر تھوڑی ہے ستھنگ تو پھر آپ پہ میں سناؤں گے پھر بکتی کریں گے یہ کوئی بکتی کا سمیں تھوڑے پناتما یہ اٹھکل اپنی آپ لگائی ہوئی ہے پرماتما کا ویدھان ایسا نہیں ہے اب پرماتما کیا بتاتے ہیں کبیر کہاں گربی ہو یہ کالگ ہے کر کے اسے نہ جانے کتما رہ گا یوکے گھر کے پردیش ہو پچھلے ورس سن دو ہزار دس کی بات ہے یہاں ایسار کا ایک ڈاکٹر بہت سوپرسید ڈاکٹر آنکھوں کا اور بہت پیسہ اس کے پاس اپنے پوتر کا اڈمیسر کرانے کے لیے گاڑی میں جا رہا تھا پوتر اس کی پتنی اور وہ سویم اور رستے میں درگٹنا گرست ہوگے تینوں کی مرتب ہوگی آج سیس بچے ہوئے کوئی بھی اس پریوار کے سدسے سے آپ جا کر کہیے کہ آپ ستسنگ میں چلتے ہیں وہ بھی کہیں گے سمیں نہیں ہے ہمارے پاس انہیں کسی ڈاکٹر سے آپ جا کر کہیے کہ چلو ستسنگ سنو کچھ دیر وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے میرے پاس سمیں نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر لائن نہیں کسی کو بھی آپ کہیے جا کر پنیاتما اس کا کارن کیا ہے کہ ہمیں اجہاتم گیان بلکل نہیں اجہاتمی گیان کے بینہ ہمیں ڈر نہیں ہو سکتا چنتہ نہیں بنتی اور جب تک ہمیں پرمیسور کی مہیمہ کا گیان نہیں ہوگا تو ہمیں روچی نہیں بنتی اب ہمارے کو جو گیان دیا گیا بسپن میں یہی دیا گیا کہ اس کے لڑکے نے کوٹھی بنا لی وہ ڈاکٹر لگا ہوا تھا پرائیوٹ کلینک ہے دو کوٹھی بنا جی کار لے لی اب جتنے بھی بچے ڈاکٹری کر رہے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں ان کا مون ادھے سے ٹارگٹ یہی ہو جاتا میں کوٹھی بنا اور کار لے یدی ہماری ایڈوکیسن میں یہ ادھاتمیک گیان اتتہتیق پرویش ہو تو ان بچوں کا یہ ٹارگٹ نہ رہے اور وہ بلکل بہت جائج فیس لے جائج کام کریں اور بہت ہی سستہ ٹریٹمنٹ کریں بھگوان شیڈرنے والے ہوں گے اب تو روگی مر گیا ٹریٹمنٹ کے انٹر کر اپنا حساب بنا کر دیں گے ہمارا پورا شعب دے جا پیسے دے جو یہ ایڈوانس جمع کر لیتے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ پیسے نہ لو پیسے تو ان کے لگے ہیں دینے بھی چاہیے ہیں لینے بھی چاہیے ہیں لیکن ایک کے بیس نہیں لینے چاہیے ایک کے سو نہیں لینے چاہیے ہیں اور وہ ایک روپے کی چارج کے سو لیتے ہیں اور پھر کہاں لے جاتے ہیں یہی چھوڑ جاتے ہیں پرماتمہ کہتے ہیں اس مایا کے کارنے پھرے دیس پردیس ابھی پیچھے سماتار پتر میں آیا ہوا تھا اریانہ امبالہ کارینے والا ایک لڑکا اٹلی میں اٹلی گیا ہوا تھا وہاں سے واپس آیا کیونکہ وہاں یہاں کی بزائے ہندوستان کی بزائے وہاں ادھیک پہ ملتی ہے تنخہ ملتی ہے روزگار کے لیے وہاں گئے اچھا پیسہ لے کر آتے ہیں وہاں سے تو پھر وہ اپنے پریوار کو لے کر کے گاڑی میں اس کا اپنا پریوار تین سجد سے ایک پتر دو ہوئے اور ایک بھائی کی پتنی اور اس بھائی کا بچہ وہ پانچوں جاہوں تھے پیر پوجن پیر کی پوجا کرنے اور اس پیپر میں لکھا سماتار پتر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک دم اتنی اچائی سے گزر رہے تھے کہ وہاں سے گاڑی پلٹ گی اور پچاس پھٹ نیچے تالاب میں گر گی وہ پانچوں مر گئے پنیاتموں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ گھٹنا اس کے ساتھ گھٹ گی ہمارے ساتھ نہیں گھٹے گی ہمارے ساتھ ایسی نہیں گھٹے گی تو کوئی اور طرح کی گھٹ جائے گی یعنی کال نے تو ہمارے کو یہاں سے جو اس نے سمیں نردھارت کیا اسی دن اٹھا لینا ہے ایک بھاکت بتا رہا تھا کہ میرے مام ماں کے پانچ لڑکیاں اور میری مامی بھاٹ نیوتن جاوا تھی تین لڑکیوں کی ساتھ دی کٹھی بھاٹ نیوت کا واپس ساتھ دی روپ تک کہ بس ٹینڈ پہ کھڑی تھی اب جس کی تین بیٹیوں کی ساتھ دی اس کو کس پرکار کی چندہیں کہاں کہاں سے بھی چار سوچتی رہتی ہے بس ٹینڈ پہ کھڑی تھی بس کی انتظار میں اور ایک بس بیک ہو کے اپنے ستھان پہ لگے تھی وہاں تھوڑی سی ٹیڈڈی ہوگی پیچھے ایک پول کھڑی تھی پرانے بس ٹینڈ کی بات ہے پول اس کھمبے بیچ اور بس بیچ آگی ایک دم اس کو جاننے کو نہیں تو کہاں کھڑی ہر گھاڑی آن لیا گری ہے تری بیک میں آگے آدھ گھنٹے میں وہی تڑپ کا مرگی ہے اپنے آتماوں کہتے ہیں اور باتر کام نیاوے سنتوں سرنے لاغ رے اور کے سوے گفلت میں بندے جاگ جاگ نردہ رے اس تن سرائے میں جیو مسافر کرتا رہے دماغ رے اس تن روپی شریر میں اس تن روپی سرائے میں یہ پرانی نہ جانے کے کے سوچ اٹھائیں رہتا ہے جہاں رکھتا ہے اور ترے کی باتوں میں بیچار رکھتا ہے اور رات بس یہ رہ کر لے دیرہ توں چلے سوے رہ تیاگ رہ ہمارا دو سرین ہے اب اس سرائے روپی شریر میں ہم ساری ایک رات کاٹنے کے لئے برازمان ہیں اور سویرہ اس میں ہوگا جب آپ کی مرتو ہو جائے گی پھر صبح ہو جائے گی پھر چلو چلو ہوگا یہاں سے تو اس پورے زیون کو ایک راتری بتایا ہے اور مرتو کو آپ کی سویرہ بتایا ہے ان سب باتوں کو یاد کر کے آپ جنہ پرماتما میں روچی بڑھانی ہیں کبیر پرمیشورجی یہی بتانے کے لئے آئے تھے اور اس سچائی سے پریچت ہو کر ہی ہم بھگوان سے ڈریں گے اور بھکتی کریں گے برائیوں سے بھی بچیں گے کرتے رہے بین دھندے دھن نہ ہوئے پرماتما کہتے ہیں کبیر دھندہ کرتا رہے بین دھندے دھن نہ ہی اور جو نربھولے گیان مول کو تے دھندے دھاوے نہ ہی پرماتما کبیر پرمیشورجی یہ کہہ رہے ہیں کہ دھندہ کرنا پڑے گا دھندے بینہ انکم نہیں ہو سکتی کام تو کرنا ہی پڑے گا پر ان کو اُلھانا دے رہے ہیں کہ جو اس دھندے میں بھگوان نہ بجتے کام کرتے کرتے مالک کو یاد نہیں رکھتے وہ نر اپنا مول اس مول گیان سے پریشت نہیں ہے وہ اپنا جیون ویرتھ کرے ہیں اب کوئی کہتا بھی اب ہی سمیہ نہیں ہے بھگتی نہیں کرتے کوئی ٹینسن ہوگی ہے پرماتما یہ ٹینسن تو بنی رہیں گی کیونکہ کال کا لوک ہی ایسا ہے اور ان سب ہی جو چھوٹی موٹی آپ کے ساتھ چل رہی ہے کوئی پرماتما کے نام لیتے لیتے بھی آپ کے اوپر کوئی آپدائیں چھوٹی موٹی آ رہی ہیں تو یہ ویچار کرنا کہ یہ دھی پرماتما کا سہارا نہ ہوتا ہے یہ چھوٹی آپدائیں نہیں ہوتی نہ جانے کہ کہر توڑ دیتی آپ کے اوپر ہے اب جیسے آپ جی نے پرماتما کا پرمیشور قبیل جی کا نام لے رکھا ہے اور پھر بھی آپ پر چھوٹی موٹی کوئی آپدائیں آتی ہیں آپ یہ سوچ بیٹھتے ہو کئی بار من ایتنا نالائک ہے یہ پرماتما سے دور کرنے کے لیے نہ جانے کتنے سکیم میں تیار کرتا ہے اپنے حساب سے سوچتا رہتا ہے کیا سوچتے ہیں کہ میں نے پاٹھ بھی کرا دیا میں نے چار پانچ مہنے نام لیے بھی ہو گئے ہیں اور پھر بھی میری بہنس مر گی اپنے اتماں ویچار کرو آپ جی نے کچھ پون کیا آپ جی نے ست بھگتی کی جیسی آپ نے بھگتی کی اس کا سہیوگتہ اوسے ہی ملا ہے آپ کو جیسے شردی بہت ہے اور سو شردی کے اندر آپ جی نے سویٹر پین رکھیے اور سویٹر پیننے کے بعد بھی آپ کے ہاتھ پہر ٹھٹھ رہے ہیں آپ کو سردی لگ رہی ہے تو کمبل اوڈنا چاہیے تو بدھیمان لوگ یہ نگاہ کرتے ہیں کہ میں نے سویٹر پین رکھی پھر بھی سردی ہے اور سویٹر نکال دوں کیا فائدہ سویٹر کا کئی بھگتوں کے من میں ایسی دربھاونہیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے اتنے دن ہوگے بھگتی کرتے ہیں نام لیے اور پاٹھ بھی ہم کر رہے ہیں اور پھر بھی ہمارے اوپر آپتائیں آ رہی ہیں تو پنیاتماؤں جیسے آپ جی نے ابھی سویٹر پینی ہے اور سویٹر نے اپنا کام کر رکھا ہے جیسی اس کی سامرتھے ہیں اور کوئی نو سوچا ہے کہ فائدہ وہ نام تو ہے میں نے اتنے دن ہوگے بھگتی کرتے دان کرتے اور اس نام کو تیاغ دیتا ہوں تو وہ مورک ہے مورک میں وہ گیان ہین ہے اس تطوے گیان ہین ہے اس کو ابھی یہ گیان سمجھ میں آیا نہیں ہے اب جیسے اس سویٹر کا جیتنا اپنا پروٹیکشن کرنے کا تھا وہ پروٹیکشن اس نے کر رکھا ہے لیکن سردی جایدہ ہے اس کے لیے سویٹر پین وہ جرسی پین اور جرسی سے بھی سردی نہیں لگ رہی ہے تو اس کے اوپر کا کمبل یا چدر موٹی اوڑ ہے یہ نہیں کہ سردی لگ رہی ہے تو اس سویٹر نہ نکال دوں جرسی پین لے اس سے بھی سردی لگ رہی اس کو بھی پھینک دوں تو اس سے تو سردی آپ کی جان لے لگی تو ایسے ہی آپ جی جتنی بھی بھگتی کر رہے ہو ابھی تک اس کا سہہوگ اتنا سہرہ آپ جی کو اویسے ملا ہوا ہے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ جی کے کرموں کی یہ سردی بہت زیادہ ہے اٹیہ دھیک ہے آپ جی بھگتی بھی کر رہے ہو نیمیت رہ رہے ہو اور دان دھرم بھی کر رہے ہو اور پھر بھی آپ کے اوپر آپ دائیں ہیں تو آپ جی کی یہ کرموں کی سردی بڑی بہنگ کر تھی اگر آپ نے پروٹیکشن نہ کر رکھا ہوتا پرماتما کی سرنما نہیں ہوتے تو آپ کی جان چلی جاتی ہے پریوار میں بھی بہت ہانی ہو جاتی اب تو ایک بہنس مرنے سے ہی کام چالے گیا بہنس تو اور بیش دے بھگوان اگر آپ کی بھگتی ٹھیک رہی تو تو اس پرکار آپ چینے اپنے تتوے گیان کو سنبھال کر رکھنا ہے اس پر اثر کرنا ہے عمل کرنا ہے اور اس کے آدھار سے اپنے بھگتی مارک پر لگا رہنا ہے اب کئی بھگت کہتے ہیں جی ہمیں میرے تین دن منترنا جپیا منے چار پانچ دن میں نے نام نہیں جپا کیوں نہیں جپیا کے ٹینسن ہو گی تھی رب بلے آدمی ٹینسن تو ہو جا کر ٹینسن بھی ہو جا لیکن بھگوان کی بھگتی بھی اپنا کرتا رہے دکھ ہی سکھی ہو گئے ٹینسن ہو گئے